اسلام علیکم ویلکم ٹو میمن فیوجن تو آج ہمارے کچن میں بن رہے ہیں چکن چیز بالز تو چلیے یہ ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے افطار میں یا پھر آپ لوگوں کے دعوت ہو تب بھی آپ بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے پانچ سو گرام جتنے میں نے آلو لیے ہیں اور اس کو اچھے سے بوائل کر لیا اب میں پوٹیٹو میشر سے اس کو اچھے سے میش کر لوں گی جب ہمارے یہ آلو بلکل میش ہو گئے اس کے اندر میں نے دھائی سو گرام چکن جسے میں نے پہلے بوائل کر لیا تھا اور پھر اس کا بلکل باریک ریشہ کر لیا تھا ہم نے اور اب ہم اس کے اندر یہ ایٹ کریں گے نارمل پانی میں ہی آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے کیپسکم لی تھی اور اس کو بڑی سائز کی تھی اس کو میں نے اچھے سے قدو کش کر لیا تھا اگر آپ باریک کاٹ سکتے ہیں تو بلکل آپ باریک کاٹ بھی لیجئے گا اور اس کے بعد ایک کھانے کا چمچ میں نے اس میں نمک ایٹ کیا تھا اور ایک کھانے کا چمچ میں نے اس میں کٹی لال مرچ ایٹ کی تھی اور یہاں میں نے ایک کھانے کا چمچ میں نے بھر کے اس میں کٹی کالی مرچ جو ہے وہ سمال کی تھی اور پھر اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا یہاں ہم نے چکن اور پوٹیٹو جو بھی تھا ان سب کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں اس میں سے تھوڑا سا لوں گی اور اس کے بعد اس طرح سے بلکل پھیلائیں گے اور اس کے بیچ میں بلکل جس طرح سے میں کر رہی ہوں آپ نے بھی اس طرح سے کرنا ہے اس کے اندر ہم ایک چیز رکھ دیں گے چیز میں نے یہاں پہ موزڈیلا یوز کیا ہے اور وہ آل پرس کا تھا تو آپ چاہیں تو کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں اس کو اس طرح سے کر کے اس کو اچھے سے اس کا اوپر سے مو بند کرنا ہے اور پھر اس کو بلکل گول شیپ دینی ہے آپ لوگوں نے اس طرح سے ہم سارے تیار کر لیں گے بالز ہماری تیار ہو گئی ہیں اب میں نے یہاں پہ ایک بال اپنے ہاتھ میں لی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے اتنی اچھی طرح سے تاکہ اگر ہم بریٹ کرمز لگائیں تو وہ اچھے سے اس پہ کوٹ ہو جائیں تو اب میں نے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے بریٹ کرمز میں اس کو ڈالا ہے اور اب اس میں اچھے سے ہم اس کو کوٹ کر لیں گے تاکہ ہمارے چیز بالز ہیں وہ بلکل کرسپی بنیں باہر کی طرح سارے بالز تیار ہو چکے تھے اب میں نے یہاں پہ اس کو بلکل فرائی کیا ہے اور جب اس کو اچھا سا کلر آنے لگے تو آپ اس کو الٹ پلٹ کر لیجئے گا اور یہاں پہ میرے چیز بالز بلکل تیار ہو چکے تھے اب میں اس کو آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں تاکہ جب آپ لوگ بھی اس کو دیکھیں تو آپ کو ابھی دل چاہے کہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں یہ ایک دن چیزی سے بنے تھے بہت ہی اچھے بنے تھے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ